دوستو آخر ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں جیسے ہی سلمان خان گھر میں آئے تو آتے ہی سلمان خان نے پورے ہندوستان کے سامنے ساتھ ساتھ سبھی گھر والوں کے سامنے ارچنا سے ایسا کون سا سوال پوچھ لیا جس کے بعد ارچنا یہ سوچنے لگ پڑی کہ آخر سلمان خان نے ان سے ایسا سوال کیوں پوچھ لیا ہے جیہاں دوستو آپ سب بلکل سے ہی سن رہے ہیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں سلمان خان ارچنا سے جو سوال پوچھتے ہیں اسی سے جوڑی آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی بڑی قبر ایک ایسی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر آ گئے ہیں جسے سننے کے بعد آپ سب حیران ہو جائیں گے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ارچنا سلمان خان کو ان کے سوال کا جواب دیتی ہیں تو سلمان خان ارچنا کو بولتے ہیں کہ ارچنا میں نے تم سے جو سوال پوچھا ہے وہ سوال میں نے تم سے کیوں پوچھا ہے اور کس لیے پوچھا ہے اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں جی ہاں دوستو آپ سب بالکل سے ہی سن رہے ہیں آکر کیا ہے پوری خبر آکر سلمان خان نے ارشنا سے پورے ہندوستان کے سامنے ایسا کون سا سوال پوچھ لیا جسے سننے کے بعد ارشنا یہ سوچنے لگ پڑی کہ آکر سلمان خان ان سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس سے جوری ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس بار بگ بوس کے گھر میں ارشنا اور ایم سیٹین کے بیچ اتنی زیادہ زبردست لڑائی ہو گئی تھی کہ ان دونوں کی یہ لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس لڑائی کو لے کر آج ہر جگہ اتنی ترچائیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس لڑائی میں آپ کو بتا دیں کہ ارشنا اور ایم سیٹین نے ایک دوسرے کو اتنی زیادہ گندی گندی گالیاں دی تھی یہ سننے کے بعد آج پورا ہندوستان ساتھ ساتھ سلمان کان اور سبھی گھر والے حیران ہو گئے ہیں اس لیے آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں سلمان کان گھر میں آئے تو آتے ہی سلمان کان نے گھر کی صدق سے ارشنا سے پوچھا کہ ارشنا تم سب سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو اور وہ سوال یہ ہے کہ تم آکر رہنے والی کہاں کی ہو اور پھر سلمان کان کے پوچھنے پر ارشنا نے کہا کہ سلمان سر میں میرٹ کی رہنے والی ہوں میرا گھر میرٹ میں ہے اور پھر آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ارشنا نے سلمان سر سے یہ کہا کہ سلمان سر میں میرٹ کی رہنے والی ہوں تو سلمان کان نے ارشنا سے کہا کہ ارشنا تم میرٹ کی رہنے والی ہو اور تمہارا گھر میرٹ میں ہے لیکن ایم سیٹین کا گھر میں تمہیں بتا دوں کہ مومبئی کے ایک چول میں تھا وہ ایک چول سے اٹھ کر آیا ہے اور عرشنا میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ معیرت میں تو اتنی اچھی اور اتنی تحذیب والی بھاشا بولی جاتی ہے جس سننے کے بعد بار بار اس بھاشا کو سننے کا من کرتا ہے لیکن اگر میں تمہیں ایم سی شٹین کے بارے میں بتاؤں تو ایم سی شٹین ایک چول سے اٹھ کر آیا ہے اور چول میں سب سے گندی بھاشا سب سے گندی لینگویج یوز کی جاتی ہے اس لیے اس نیچر کا اس بہشہ کا ایم سی سٹین پر ایک بہت بڑا اثر ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایم سی سٹین سے جس طرح سے تم بات کر رہی تھی تم جس طرح سے بول رہی تھی اسے دیکھ کر تمہیں کون بولے گا کہ تم ایک میرٹ کی اچھے گھر کی لڑکی ہو ایک ایسی لڑکی ہو جو میرٹ میں ایک اچھی بہشہ بولتی ہو جیان دوستو آپ سب بالکل سے ہی سن رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے ایم سی سٹین سے یہ سوال بھی بوچھا کہ ایم سی سٹین تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب گھر میں لڑائی کر رہے تھے تو تم نے اس وقت سب سے زاگ گندہ کام کیا کیا جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ایم سی سٹین نے سلمان سر سے کہا کہ سلمان سر اس کی ماں کے بارے بولا جو ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب